نمازکار دوستو میں ہوں راش شوران دوستو آپ دوگ پالتے ہیں اور آپ کے سامنے سب سے بڑی سمشہ ہے کہ آپ دوگ کو ہمیشہ ہیلتی رکھنا چاہتے ہیں تو آج آپ کے سامنے بہت ایک یونک چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں کبھی آپ کا دوگ بیمار نہیں ہوگا کبھی نہیں ہوگا تو دوستو ویڈیو کے اندر بنے رہیے دوستو اپنے دیو کا ہوگا کہ جب گرمی کا موسم آتا ہے یا سردی کا موسم دوگ کبھی کھانا نہیں کھاتا ہے کبھی آپ کا دوگ اُلٹی کر رہا ہے کبھی آپ کے دوگ کا ڈائجیسن خراب ہو گیا ہے کبھی لیور انفیکشن ہو گیا ہے کبھی آنکھوں میں گیڑ آ رہا ہے یعنی گندی کی آ رہی ہے پیٹ میں کیڑے پڑ چکے ہیں یعنی سبھی چیزوں سے اگر آپ پریشان ہیں تو آپ کو ایک بہت ایک نیچرل طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو ویڈیو پورا دیکھنا ہے اگر آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھو گے تو گیان آپ کو عدورہ ملے گا اگر آپ کو پوری چیز سیکھنی ہے نولیج لینا ہے تو تب ہی آپ اس ویڈیو کو آپ کو دیکھنا ہے تو دوستو بات کر رہا ہے نیچرل طریقے کی واسطے میں آپ اپنے ڈوک کو پالتے ہیں تو دوستو جندگی میں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ڈوک کو ہمیشہ باہر لے کی جائیے کھیت کی طرف لے کی جائیے یہاں آپ کھیت کی طرف لے کی جاتے ہیں اور وہاں جاتے آپ کیا دیکھو گے آپ کا ڈوک گاس کھائے گا بہت سارے بھاہی تو جیسے ڈوک گاس کھاتا ہے تو عجیب سا لگتا ہے کہ میرا ڈوک گاس کیوں کھا رہا ہے اس کو جبردستی کھیشتے ہیں منہ کرتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا لیکن دوستو جب اس کو پروبلم ہے تب ہی آپ کا ڈوک گاس کھائے گا اور دنیا کے اندر جتنے بھی انیمیلز ہیں جو مانساری ہے وہ سبھی جنگل کے اندر گاس کھا کے اپنا نیچرل طریقے سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور وہ گاس ڈوک کے لیے ایک طریقے امرت ہے ایک ڈوکٹر آپ مان سکتے ہیں جتنے بھی مانساری ہے ساکار یہ وہ تو کھاتے ہی ہیں مانساری چاہے سیر ہو بلی ہو چاہے کتے ہو سبھی گاس کھاتے ہیں لیکن پرشتہ میں دیا آپ ڈوک پال رہے ہیں آپ کو عجیب سے لگے گا یار گاس کیوں کھا رہا ہے ساعدہ ابھی تک بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ڈوک گاس کیوں کھاتا ہے بلی گاس کیوں کھاتے ہیں لیکن ایکچول بات یہ ہے کہ جب ان کی پیٹ میں پروبلم ہوتی ہے تو نیچرل طریقے سے اپنے پیٹ کو اپنے سریر کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی پرکار سے انسان بھی اپنے نیچرل طریقے سے اسی طریقے سے جو آپ نے دیکھا ہوگا گیوں کہیں بورک ہوں گے چھوڑ چھوڑ گیوں جب اکتے ہیں تب ان کا جوس بنا کے لوگ پیتے ہیں اور پیٹ میں جتنے بھی ہانیکارک پردار تھے وہ بھار نکلتے ہیں اور بوڑی ریکوور ہوتی ہے اسی پرکار ڈوگ بھی گاس کھا کے اپنے پیٹ کو ریکوور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دوستو آپ اپنے ڈوگ کو بہار لے کے جائیے ڈوگ گاس کھائے گا اس کو پتا ہے کون سی گاس وہ کھائے گا ایسا نہیں کہ آپ گاس بہار سے توڑ کے لے کے آگے ڈوگ کھالے گا نہیں اس کو پتا ہے کہ مجھے کون سی گاس کھانی ہے اور سب سے بڑی سمجھے آئے بہت ساری جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر ہمارے آس پاس تو کوئی کھیت ہی نہیں ہے لیکن اس کا میں آپ کو اگزامپل بتا دوں کہ آپ کے پاس کھیت نہیں ہے تو آپ اپنے گھر کے اندر جو آپ کا پلات ہے وہاں پر جگے ہوگی تھوڑی بہت وہاں جو بھی چیز اُگری ہے اُگنے دو بازرا ہے گیاں ہے وہ اس میں ڈھال دو وہ نکلے گا تو وہاں ڈوگ جائے گا اس چیز کو کھائے گا آپ گھملے کے اندر بھی چیز اُگا سکتا ہے کئی پرکار کی گھاس جو پتے دار گھاس ہے تو ان کو کھا کے آپ کا ڈوگ بلکل ایک نیچرل طریقے سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا بہت سارے ڈوگ جو باہر کی ڈوگ ہوتا ہے اس کی ڈوگ ہوتا ہے ان کے پاس کوئی ٹیٹمنٹ نہیں ہوتا ہے لیکن وہ نیچرل طریقے سے اس پرکار سے وہ اپنا ٹیٹمنٹ کرتا ہے اور جو بلیز اور دوسری بات کہ وہاں ادھیک تر مندروں کے آس پاس بہت جا رہا میٹا ملتا ہے اس کو کھا کے اپنے پیٹ کو خراب کر رہے ہیں اس لئے آپ اپنے ڈوگ کو دی پال رہے ہیں دوستو تو اس کو لے کے جائے کھیت کی طرف گھاس کھائے گا یہ دی اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ رہے ہیں دوستو تو آپ کو کیڑی کی دعویٰ دینے کی آو سکتا نہیں ہے یہ گھاس پیٹ کی کیڑوں کا اس کے پیٹ میں انپیکشن ہو گیا یہ گھاس اس کا علاج کرے گی یہ دی گھاس کھا کے دوگ اُلٹی کر رہا ہے تو گھبرا نہیں کہ آو سکتا نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ گلت چیز پیٹ میں چلی گئی تو وہ بھاہر نکالے گا اس پھوڑ پوزن کو ایک نیچول طریقہ ہے اور اُلٹی نہیں کر رہا ہے تو وہ پوٹی دوارہ اس گھاس کو بھاہر نکال دے گا لیکن اس کا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا ایک دو دن 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 کھانا نہیں کھا رہا دوستو تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے ڈوگ کو لے کی جائے گاس کھائے گا اور ایک یا دو دن بعد اوٹومیٹک آپ کا ڈوگ ٹھیک ہو جائے گا یہ دوستو میں نے دیکھا ہے آج میرا ڈوگ دو سے ڈائی سال کا ہو گیا کبھی بھی میں نے میڈیسن نہیں دی ایک ٹیبلیٹ بھی نہیں دی کبھی ڈیو بارمینگ کی میرے ٹیبلیٹ بھی نہیں دی بلکل نیچرل طریقے سے آج پورا ٹیٹمنٹ ہو جاتا ہے اور ہیلتی ہے سوست ہے کبھی بیوار نہیں ہوا تو دوستو دیواز نمید اپنے ڈوگ کو ہیلتی رکھنا چاہتا ہے تو یہ ایک نیچرل طریقہ اس نیچرل طریقے سے آپ اپنے ڈوگ کی ڈیواروینگ کر سکتے ہیں اس کے پیٹ کی انفیکشن کو دور کر سکتے ہیں اس کو ہیلتی رکھ سکتے ہیں اور یہ پیٹ خراب ہو گیا تو دوستو بہت سارے ڈوگ اپنے آپ شروع ہو جاتا ہے کسی پرکار کا یہ پیٹ میں وائرس ہے انفیکشن ہے یہ گھاس نیچرل طریقے سے اپنے ڈوگ کا بلکل پکا ٹھٹمنٹ کر دے گی یہ گھاس نہیں دوستو یہ ڈوگ کے لئے ایک وردان ہے ایک ڈوکٹر ہے تو آج یہ دیوازتے میں اپنے ڈوگ کو پالنے جا رہے ہیں تو شروع سے ہی اس کی عادت بنائیے اور دوستو آٹومیٹک وہ کھائے گا یہ چھوٹا بچہ تو نہ سمجھئے کہ چھوٹا بچہ نہیں کھائے گا جب وہ کھانے لائک ہو جائے گا تو آٹومیٹک وہ سب کچھ ایسا کرنا شروع کر دے گا تو دوستو اس طریقے سے آپ نیچرل طریقے سے اور بہت سارے اپنے میڈیسن دلائی ہوگی بہت سارے پیسے خرچ کی ہوں گے ان سب کو آپ دور کر دیجئے اور اس نیچرل طریقے سے آپ ہمیں ڈوک کا ٹیٹمنٹ کیجئے تو دوستو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اس ویڈیو کو سیئر کیجئے اور پھر آپ کے سامنے یونیک اور ڈیفرینس ویڈیو لے کے پرزینٹ ہوں گے تب تک لے دوستو اوکے بائی